سلام علیکم ناظرین آپ کا دوست سرور ایک بہت بڑا انکشاف اس ویڈو میں دیکھیں ان تک دیکھو چھوٹا سا کلی پہ ان تک دیکھو اور آگی شیر کریں کہ عمران خان نے اس قوم کا ساتھ کون سا غداری کیا جج نے عمران خان سے کہا کہ جمائمہ کی آدھی جائداد بارہ ہزار کروڑ پونٹ تمہاری ہوئی یاد رہے کہ اس وقت پاکستان کے امیر ترین سہگل اور منشاہ کی کل جائداد دو ہزار کروڑ پونٹ تھی عمران خان جج صاحب سے کہنے لگے کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جج صاحب حیران ہو گئے حیرانگی سے عمران خان کو دیکھتے ہوئے جمائمہ سے پوچھتے ہیں کہ تم اس بہترین شخص سے طلاق کیوں لے رہی ہو جمائمہ خان نے کہا کہ عمران خان اگر لندن میں میرے ساتھ رہے تو مجھے طلاق نہیں چاہیے جج صاحب نے پھر عمران خان سے سوال کیا کہ تم لندن کیوں نہیں رہتے عمران خان نے جواب دیا کہ میں اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں غربت جہالت اور نائنصافی بہت ہے جج نے جمائمہ خان سے کہا کہ تم پاکستان کیوں نہیں رہتی جمائمہ نے جواب دیا کہ پاکستانی سیاستدان مجھ پہ ترہ ترہ کے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور حال ہی میں مجھ پر سمگلنگ کا مقدمہ بھی درج کر دیا یاد رہے کہ یہ مقدمہ نواز شریف نے عمران خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کروایا تھا پھر جج صاحب عمران خان سے بولے کہ بچے ماں کے ساتھ رہیں گے عمران خان نے جواب دیا کہ جی جج صاحب میں بھی چاہتا ہوں کہ بچے ماں کے ساتھ ہی رہیں کیونکہ جمائمہ بہترین خاتون ہے اور بہترین ماں ہے یہ سن کر جمائمہ عمران خان سے لپٹ گئی اور جج عمران خان کی عظمت میں کھڑا ہو گیا اور ہاتھ ملایا جج صاحب نے جمائمہ خان سے کہا کہ مجھے بھی تمہاری طرح دکھ ہے کہ تم ایک عظیم شخص سے جدہ ہو رہی ہو عمران اور جمائمہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اپنے میں جج نے طلاق کا اعلان کر دیا اور پھر عمران خان اور جمائمہ کی آنکھوں میں آنسوں سے بات ہونے لگے دوستو یہ ہیں ہمارے سچے لیڈر جو اس وقت مملکت خداداد پاکستان کے وزیر آزم بن چکے ہیں اگر آپ عمران خان سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا ناظرین میرے ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ اس کلپ کو دیکھو کون بیکاری ہے اور کون بیک مانگ رہا ہے جس طرح نون لکھ قائدین پیپلز پارٹی کا ممبران سب کے رہے کہ عمران خان بیکاری بن کے اور بیکار میں بیک مانگ رہا ہے عمران خان تمہاری بچوں کی مستقبل کا جنگ لڑ رہا ہے عمران خان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے عمران خان نے ایک گنٹے نائنٹی ٹو نیویس پہ پچیس کروڑ روپے جمع کیا جمع اس لیے کیا نا کہ ملک کا حالات کس طرف جا رہا ہے بیکاری تو آپ ہو بیک نے تو آپ بیک تو آپ مانگا آپ کا گندہ بھی عمران خان ساپ کر رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز دو ہزار اکٹھائیس تک عمران خان کا گورنمنٹ ہوا آپ اپنے گروہ میں بیٹھو اور اپنے کرپشن کے بارے میں سوچو کہ عمران خان ہماری کرپشن کے اوپر کیا سے ہاتھ ڈالے گا آپ نہ باگ سکتا ہے اور انشاءاللہ عمران خان آپ لوگوں سے حساب کتاب کر کے جائے گا ٹنشن نہ لے لو ویڈو کا مقصد صرف یہ تھا برائے میرا بانی اس قوم کو کب تک آپ دھوکے میں رکھے گا اس قوم کو کب تک آپ دھوکت ہو گئے اس ویڈو کا مقصد یہ تھا اور یہ شیئر کریں اور پبلک کریں بہت شکریہ